بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی جامع انداز میں اشارہ کرتی ہے اور اپنے اندر یہ جو خصوصیات بیان کرتی ہے اہل ایمان کی بلیورز کی وہ اتنی زیادہ جامع ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اخلاق ہیں اور جو کردار ہے انسان کا جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں باعث اجر ٹھہرے گا عبادات بھی جو انسان کرتا ہے عبادات کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عالی اخلاق اور عالی کردار کے حامل انسان بنیں یعنی جو عبادات ہیں they are also not an end یعنی they are a means to an end یعنی یہ کوئی بضاعت خود مقصود نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو شخصیت ہے وہ نشون و ماں پائے اس کا تذکیہ ہو وہ ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھئے کہ اس کے اندر پیوریفیکیشن پیدا ہو اس کے اندر وہ qualities پیدا ہوں وہ اصاف پیدا ہوں کہ جن اصاف کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ پائز کرے کہ انسانیت کی جو محراج ہے یعنی انسانیت کی جو پینکل ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ character کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے you are able to become a person جس کو لوگ دنیا میں people look up to him اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو تب بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو یاد کریں کہ اس کی کیا contribution تھی تو الفاظ یہ ہیں یعنی یہ جو پوری آیت ہے اصل میں یہ اہل ایمان کی صفات کا ان کی جو attributes ہیں ان کو گنوا رہی ہے ان کو انیمریٹ کر رہی ہے چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والزاکرین اللہ کثیرا والزاکرات یعنی آپ ان الفاظ ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان اچھائیوں کو سٹریس کیا ہے ان اچھائیوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جو واقعی ہر انسان کو اپنے اپنے ابجیکٹیو کے طور پر رکھنی چاہیے اور یہاں پہ جو ایک خاص چیز ہے خواتین و راج جو قابل ذکر ہے اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صفات گنوائی ہیں جو ایٹریبیوٹس جو قوالٹیز گنوائی ہیں اس میں ہائلائٹ کر دیا ہے دونوں جنڈرز کو یعنی کہا کہ جو سبمیٹ کرنے والے ہیں جو اہل ایمان ہیں جو ان انخصائص کو رکھنے والے ہیں مرد اور خواتین مرد اور خواتین یعنی دونوں کو سنگل آؤٹ کیا ہے عام طور سے قرآن مجید جب میل جنڈر میں بات کر رہا ہوتا ہے جو اس میں جو فیمل جنڈر ہے that is always understood لیکن یہاں جہاں پہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دونوں کو الگ سے متعین کر کے بیان کیا جائے کیونکہ اس بیان کرنے کے نتیجے میں جو ایک ایمفسس پیدا ہوتا ہے ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے وہ communicate ایسے ہی ہوتا ہے یہاں آپ یہ دیکھئے کہ مرد اور خواتین کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا اور دونوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کی میں پہلے آپ کے سامنے اس کا سالت عجبہ رکھتا ہوں اس آیت کا پھر یہ دیکھئے کہ ہم اس کے اجزاء پر گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی خواتین یعنی ان المسلمین والمسلمات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی خواتین فرماورداری کرنے والے مرد اور فرماورداری کرنے والی عورتیں راست باز مرد اور ماز خواتین راست باز ثابت قدم رہنے والے مرد اور ثابت قدم رہنے والی خواتین فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی خواتین خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی خواتین روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی خواتین اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والی خواتین اب یہ ساری صفات کو جب بیان کر لیا تو دیکھئے اس کی جو ابجیکٹیو ہے اس کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ سامنے رکھی اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ ہیں کہ جن کو خدا و انتالہ نے فگیونس کے ان مرائل سے گزارنا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے تفصیل بیان کی ہے اور آخرت میں ایک عظیم عجر ان کے لیے انتظار کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھئے خواتین ازراد کے یہ جو دونوں چیزوں کو پیرلل بیان کیا گیا خواتین اور مرد کا تقسکرہ ساتھ ساتھ کیا گیا اور اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتنی زیادہ افیکٹیو طریقے سے کہ انسان پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے خاص طور سے اگر آپ کو عربی کے الفاظ کا براہ راست مطلب سمجھ میں آ رہا ہو تو اس آیت کے اندر جو ہے ایک آہنگ ہے جو ایک بیٹ اور ایک ریدم ہے اور ایک سٹریس جو سامنے آتا ہے وہ this is beyond words to express تو سب سے پہلے دیکھیں جو بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ان المسلمین او المسلمات یعنی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی خواتین اسلام کا جو word جب اس طرح سے آتا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ اصل میں جو دین کا ظاہری ڈھانچہ ہے جو outward ڈھانچہ ہے جس میں ظاہر ہے آپ کو کچھ عامال ہیں جو کرنے ہیں جس میں آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کرنا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی پرستش بھی کرنی ہے مجھے اپنے تعلق کو بھی سٹرانگ کرنا ہے اور جو زندگی کے اندر ایسے گوشیں ہیں زندگی کے اندر ایسے حصے ہیں کہ جہاں مجھے روزانہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے اچھائی کا اور برائی کا نیکی اور بدی کا میرا اپنا ضمیر جو ہے وہ مجھے کسی طرف گائیٹ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اس کی بات پر لب بیک کہنا ہے اور مجھے خدا عنہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو یہ اس چیز کو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کا شرف ہے یعنی بیسیکلی ایس این آنر فور مینکائن کے وہ جب خدا کے آگے چھکتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے دل کی آواز کے آگے چھکتا ہے کیونکہ خدا کی جو آواز ہے یا خدا نے جو آپ سے کہا ہے وہ کوئی خارج سے آپ پہ نہیں لادا بلکہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے اپنے وجود کا تقاضہ ہے تو پہلی چیز یہ کہی کہ یہ جو مرد اور خواتین ہیں جن کے لیے عظیم عجر تیار کیا ہوا ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے تو ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے سبمیٹ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور پھر دیکھئے اگلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ والمؤمنین والمؤمنات اور وہ خواتین اور مرد حضرات جو اہل ایمان اہل ایمان میں سے ہیں ایمان کا مطلب اصل میں جس کی جو اساس ہے وہ کیا ہے یعنی وہ کنوکشن ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اگزسٹ کرتا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اس کے آگے پہنچنا ہے اور اپنے عمال کی جواب دہی کرنی ہے اور اس کا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کمیٹمنٹس کی ہیں جو پرامنسز کی ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پرامنسز ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے انہوں نے جو وعدے کی ہیں وہ نا پورے ہوں تو یہ ایک انسان ایک بندہ مومن کا ایک کمیٹمنٹ ایک کنوکشن ہوتی ہے یعنی ہی اور شی اس کنوینسٹ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے اور اسی وجہ سے ہم خدا ون تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارا کرییٹر ہے اسی نے ہمارے جو ایمان کے تقاضے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں ہم ان تقاضوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے ہی میں خواتین حضرات ہماری وہ بہتری ہے ہماری وہ ہماری اپنی اس کے اندر جو ایک سپیرچل انہینسمنٹ ہے وہ موجود ہے تو دو باتیں ہم نے پڑھ لیں پھر دیکھئے کہا گیا یعنی وہ ماردور خواتین جو اللہ تعالیٰ کے آگے چھکتے ہیں یعنی وہ کنوت اختیار کرتے ہیں یعنی یہاں جو چیز جس پر سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرکشی نہیں کرتے وہ ریبلیس نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی تیسمار خان یا پھنے خان نہیں سمجھتے بلکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آجز بندے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے وہ کسی وقت بھی ان سے لے سکتا ہے کسی وقت بھی اس خدا ون تعالیٰ اگر فیصلہ کریں تو وہ شخص جو آسمان پہ تھا جو سرئیہ پہ تھا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اس سے جو چیزیں جب چھن جاتی ہیں تو وہ زمین پہ آ گرتا ہے تو یہ ہم مظاہرہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کنوت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیلیٹی اور آجزی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے ہاں ایروگنس نہیں ہوتی ان کے ہاں غرور نہیں ہوتا ان کے ہاں تکبر نہیں ہوتا بلکہ وہ بچتے چلے جاتے ہیں اور خدا کے آگے بھی بچتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ ہے وہ اسی ہمیلیٹی کی طرف ان کو لے کے جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کسی سے برتر نہیں سمجھتے پھر دیکھئے آگے فرمایا گیا کہ وَالصادقین وَالصادقات یعنی وہ سچ بولنے والے ہیں مرد اور خواتین سچ ہیں وہ راستباز ہیں یعنی کچھ بھی ہو جائے ان کی زبان جو ہے وہ کبھی جھوٹ کے حق میں نہیں کھلتی زبان بلکہ سچ بولتی ہے سیدھی صاف بات اس کو قرآن مجید نے ایک اور موقع پہ کہا ہے نا کہ اہل ایمان آپ سچی بات صاف بات سیدھی بات کریں تو یہاں ان کی قولٹی کی طور پہ بتایا کہ وَالصادقین وَالصادقات کہ اہل ایمان وہ ہیں جو راستباز ہیں وہ بالکل اپ رائٹ ہیں کوئی ان کی باتوں میں دو ہی نہیں ہوتی کوئی تضاد بھی نہیں ہوتا اور کوئی دوغلاپن نہیں ہوتا جو وہ دل میں بات کرتے ہیں ہوتی ہے وہی ان کے زبان پہ آتی ہے وہی سچ ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو سچ تو کڑوا ہوتا ہی ہے لیکن اہل ایمان اس کڑوے سچ کو بولنے میں کبھی نہیں ہچکچاتے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ سچ جو ہے وہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے حق جو ہے وہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور سچ بولنے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کوئی مداہنت نہیں ہوگی سچ بولنے سے اگر انسان کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے والدین کو نقصان پہنچتا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ سچ بولنے سے اس کو روکنے کا باعث نہیں بننا چاہیے تو یہ اگلی خصوصیت بیان کی گئی اور پھر دیکھئے فرمایا کہ یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں جو پرسیویرنس ہیں یعنی جن کے سامنے جب کوئی ایڈورسٹی آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو گھبرا کے بیٹھ نہیں جاتے کوئی ڈگ نہیں ڈال دیتے کوئی فرار کرستہ نہیں اختیار کرتے اسکیپزم کی پالسی پر عمل نہیں کرتے دنیا کو ترق نہیں کرتے بلکہ اس مصیبت کو اس پریشانی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں اور بالکل ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کی طرف سے اگر کوئی ان پر آزمائش آئی ہے تو اس آزمائش کا کوئی یقینا مقصد ہے اس آزمائش سے ان کی اپنی بہتری مقصود ہے اس آزمائش سے ان کے اپنے عجر میں اضافہ مقصود ہے اس آزمائش سے ان کے اپنے اندر سٹرنگت کو پیدا کرنا مقصود ہے تو وہ کبھی بھی اس معاملے میں کمزوری نہیں دکھاتے تو چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ والصابرین والصابرات اس طرح کے مواقع پہ وہ اپنے آپ کو پامردی کی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں ستیٹ فاسٹ وہ ثابت قدم ہیں تو یہ ثابت قدمی جو ہے یہ بہت بڑا وصف ہے اہل ایمان کے اندر خاص طور سے جب مسئیبت کا موقع ہوتا ہے جب پریشانی کا موقع ہوتا ہے تو اگر یہ وہ کمیٹمنٹ ہو اور خدا کے ساتھ تعلق ہو تو یہاں جو آپ کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے وہ پھر آپ کے لیے آپ کو خدا سے قریب کرنے کا باعث بنتی ہے دیکھیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا والخاشعین والخاشعات یعنی ان کے اندر وہ چھکاؤ ہے ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں ان کے اندر ایک ہمیلٹی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہے اور ان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو کا جو ڈر ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے ان کو پتا ہے ان مرد و خواتین کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے نراز نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو نراز نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ایسا کہام کرے ہیں جس سے آپ کا نقصان ہو خدا کی نرازی کے بارے میں ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ جو خشیت کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر اس میں یہ چیز ہے کہ جھکاؤ ہوتا ہے اس کے اندر آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں خدا کے آگے اپنے آپ کو آپ نہ صرف یہ کہ آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں بلکہ آپ خدا کی جو مخلوق ہے ان کے آگے بھی آپ اس جھکاؤ کو پیش کرتے ہیں خاشعین والخاشعات یعنی اپنے اندر ان کے خشو کا ایک بے مثال رویہ ہے جو وجود میں آتا ہے اور پھر دیکھئے کہا گیا والمتصدقین والمتصدقات یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں مرد و خواتین یعنی they don't abstain in any circumstances جو ان کے پاس ہے اگر کم ہے تو کم زیادہ ہے تو زیادہ regardless of what they have اپنے آپ کو they don't withhold themselves جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے جب بھی کسی کی ضرورت ان کے سامنے آتی ہے تو یہ آگے بڑھ کے اس کو پورا کرنے والے ہیں اور آگے بڑھ کے پورا کرنے والے کا مطلب یہی ہے ان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ان کی طرح اگر کوئی ان کے اپنے نائے جنس میں سے ان کے اپنی brethren میں سے ان کے اپنی fraternity میں سے کوئی شخص مصیبت میں کوئی شخص پریشانی میں مفتلا ہے تو ان کی جو ان کی اپنی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں وہ خود بیچین ہو جاتے ہیں اور وہ قطع نظر کوئی بھی ہو ان کی جو بیچینی ہے ان کے چہرے سے آیاں ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے اپنے بھائی کی اپنے بہن کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی وہ خدمت اور مدد کر سکیں وہ کریں پھر دیکھئے کہا گیا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور خواتین یعنی ظاہر یہاں خاص طور سے مراد جو نفلی روزے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ خدا سے آپ کو خاص طرق اٹیشمنٹ دیتی ہے روزہ جو ہے وہ آپ ایک درجے میں آپ لذتوں کو ترق کرتے ہیں آپ دنیا کو ترق کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ابسٹینشن کی جگہ پہ لے جاتے ہیں اور اپنے اندر ایک ڈیووشن کو خدا کی طرف مرتقز کرتے ہیں جو آپ کی اپنی اندر کی ایک وانٹ ہے اس کو آپ روکتے ہیں اور نیٹ کو روکتے ہیں اور اپنے سپیرچول جو آپ کا سیلف ہے اس کی اب نشو نما کی طرف آگے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھئے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین ہیں وہ ایسا لباس نہیں پہنتے جو ان کو برہنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ فہش لباس نہیں پہنتے ان کی جو اپنی وضاقتہ ہے وہ شریفانہ وضاقتہ ہے ان کی جو پہن ہے جو کچھ پہنتے ہیں ان کا جو اٹائر ہے وہ ڈیسنٹ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اپوزٹ جنڈر کے لیے اس طرح کی ازمائش کا باعث بنے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کو پھر بعض دفعہ پہ کابو کر دیتی ہے وہ اپنے لباس میں ڈیسنسی اختیار کرتے ہیں ان کا لباس جو ہے وہ واقعی ساتر ہوتا ہے وہ جسم کو ڈھاپنے والا ہوتا ہے وہ جسم کو ایکسپوز کرنے والا نہیں ہوتا اور پھر دیکھئے جہاں پہ یہ اس بات کو ختم کیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں یعنی مرد اور خواتین جو اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں یعنی یہ سمراد یہ ہے کہ ہر موڑ پہ ان کو خدا یاد رہتا ہے وہ جب کوئی ان کے پہ کوئی کرم ہوتا ہے کوئی وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بہت پڑی ان کے سامنے اللہ کی ذر مہربانی آئی ہے تو وہ الحمدلللہ ان کے موہ سے سپونٹینیس سے نکل جاتا ہے وہ کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں کسی بڑی کالٹی کو کسی کے اندر دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو استغفراللہ وہ کہتے ہیں جب کوئی نعمت ان کے پاس آتی ہے تو وہ الحمدلللہ کہتے ہیں تو یہ سارے الفاظ جو ہم سپونٹینیسلی اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ صرف سوچ کے کہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے یعنی you are remembering God یعنی you are actually remembering God by saying these words the only thing is that we should say them with full awareness کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ ذاکرین اللہ کسیروں و ذاکرات یہ اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے ہیں وہ خدا کو ہر موڑ پہ یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے مختلف زندگی کے گوشوں میں مختلف روٹینز میں they always think of their God and always think that he is watching them and always think that they are connected to him اور دیکھئے پھر جو خوشخبری سنائی ہے اخواتین وزرات وہ انساری صفات کو مکمل کرنے کے بعد یہ کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرتاں و عجراں عظیما یعنی پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور ایک عجر عظیم جو ہے وہ عطا کر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو عجر عظیم ہے خواتین وزرات اس کے بارے میں ہم توقعی کر سکتے ہیں کہ وہ عجر عظیم جو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تیار کریں وہ reward جس کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ یہ وہ reward ہے کہ جس کو میں آپ کو دوں گا جو میرے ذمہ ہیں جیسے کہ دیکھئے بعض نیکیوں کے بارے میں ابھی ہم کل پرسوں ہی پڑ رہے تھے کہ forgiveness کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا کوئی بندہ نہیں دے سکتا وہ خدا کی طرف سے ایک inspiration ہے If you forgive people تو یہ عجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گا تو تو آپ اس حال سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان qualities کے جو حاملین ہیں ان کا جو عجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے تو یہ جو خشو ہے یعنی جس پہ ہم فروتنی کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی حیبت اور عظمت کے آگے جو جھکنا ہے یہ اس اطراف کا جھکنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آجز بندے ہیں اسی طرح سے دیکھئے جو کنوت ہے یا اسلام کا اظہار ہے یا سائمینہ یا سائمات کے ورڈ استعمال کیے گئے یا متصدقین یہ ساری وہ quality ہیں خواتین وزرات کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان کی جو اعلیٰ ترین صفات ہیں وہ اگر اس سے وہ متصف ہو جائے تو جو شخصیت بنتی ہے وہ بہت خوبصورتی سے اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے اب ہماری اس گفتگو کا وقت بھی ختم خواتین وزرات آپ کے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں آج کی جو سوالات موصول ہو رہے ہیں دیکھیں یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ پاکستان میں لاہور شہر میں ہوا ایک دو دن پہلے اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ریپورٹ ہو گئی ہے اور ہمارے سامنے آ گئے ورنہ تو دہاتوں میں گاؤں میں یہ وہ چیز ہے جو آئے دن ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بات کہ آپ نے کسی کی بات نہیں مانی اور آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کے بعد تم دنیا میں نہیں رہو گی یہ رہو گے تو یہ وہ انسان کا ہیوانی اظہار وجود کا کہ اس کے اندر جو ایک سیوجری پائی جاتی ہے جو ایک باربیرٹی پائی جاتی ہے یہ وہی چیز ہے خواتین وزرات اسی باربیرٹی کو آپ آنر کلنگز میں دیکھتے ہیں اسی باربیرٹی کو آپ اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں سنی تو میں اس کے آگے اس کے جواب میں یہ کر دوں گا اپنی انا اپنی جو ایک ایگو ہے وہ اوور بلون ایگو تو یہ وہ ساری اخلاقی بیماریاں ہیں these are all spiritual ailments جو جس سے ہمارا ہماری سوسائیٹی میں متصف ہے اور یہ صرف یہ نہ سمجھئے کہ صرف یہ پاکستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں اس طرح کی سیوجری ہوتی رہتی اس طرح کی جو باربیرٹیز ہوتی رہتی ہیں اور آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور انچیکٹ ہوتی رہتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ دنیا بھر میں قانون کا چونکہ نفاظ ہوتا ہے تو وہاں پہ they can be checked and they can be such people can be اسے کہتے ہیں کہ they are put behind bars or they are severely punished لیکن اپنے ملک میں یہ unfortunately ہوتا ہے کہ چونکہ قانون سیلیکٹیو ہے قانون کا اطلاق مشکل سے ہوتا ہے بلکہ مجرم کو people get even more outrageous and they become bold so ہمیں قانون کی کوئی ٹھیک کرنا ہوگا اور لوگوں کے اندر جو اخلاقی تربیت ہے انسان کے اندر جو یہ پہلو آج ہی دیکھیں جو ہم نے صفات پڑی ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو میں اندر فروتنی رکھتے ہیں جو اپنے آپ اندر آجازی رکھتے ہیں جو خدا کے فیصلوں کو accept کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو arrogance پر نہیں لے کے جاتے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں تو ایک طرف ہمیں بالکل ابتداء سے عوائل سے جب ہمارے بچے سکولز میں جاتے ہیں تو جو فرس سیٹ آف لرننگ جو ظاہر ہے ماہ خود ہے اس سے لے کے ابتدائی سکولنگ جو ہے that has to be based on morality اور اخلاقیات پر بیسٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے اگر وہ اچھا انسان نہیں بنا لیں تو بہت تبدیلی اپنے کاریکٹر میں آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ ہمارے اپنے انظر ملک کے انظر قانون کا جو نفاظ ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے اور without delay ہونا چاہیے جو ابھی فی الحال unfortunately بہت کوئی نزدیک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن بہرحال ہم اس کی افرٹ کرتے رہنا چاہیے ایک سوال یہ ہے جی did Prophet Muhammad offer peace and security to the good Christians and Jews and did the Prophet allow the Christians to pray in مسجد نبوی جی ہاں بالکل یہ واقعہ ہے جو نجران کے باز عیسائی تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تو ان کی اپنی عبادت کا جب وقت ہوا تو انہوں نے اجازت چاہی اور یہ کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز پر اپنی طرف عبادت کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ مسجد نبوی ہے آپ یہیں عبادت کر لیں تو یہ تو بالکل کہا جہاں تک Jews اور Christians کو امان دینے کا تعلق ہے تو یہ ایک موقع تک دی گئی ہے اور خاص طور سے یہ کہا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان کی حجرت ہوئی ہے وہاں آئی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک آخری پیغمبر کی طور پر آپ کے پاس آ گیا ہوں اور ان پیشنگوئیوں کی مطابق آیا ہوں جو آپ کے اپنی کتابوں میں ترجع ہیں تو آپ دیکھئے تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں آج بھی وہ موجود ہیں اور محققین ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے بلیٹنٹلی جو بعض سینٹینسز ہیں بعض آیتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی جو پیشنگوئی وہ نام لے کے کی احمد کا نام انہوں نے لیا تو اس لحاظ سے یہ ان کو ایک وارننگ بھی تھی کہ بھئی ہے جو آپ پیغمبر آئے ہیں ایک حد تک آپ کو وارننگ دی جارہی ہے کہ آپ یہ یو آر باؤنڈ تو پروفیس فیتھ انہم بیکوز ہی اس دوان وہ بین سینٹ لیکن اگر آپ ایک خاص محلت تک ایک خاص مدد تک اس مات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو سزا بھی دی جائے گی تو وہ سزا جو تھا اس کی تلوار تو لٹک رہی تھی لیکن ان کے پاس پورا موقع تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جیوز اور کرسٹنز ایمان بھی لے کے آئے ہیں اور قرآن مجید ان کی تعریف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے کیسے کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں یا ان کے بارے میں جو باتیں سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک امادگی ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں اور قرآن نے ان کی تعریف بھی کی اور یہ کہا ہے کہ ان کو دوہرہ عجر ملے گا کہ ایک تو یہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور دوسرا یہ آخری پیغمبر پر ایمان لے کے آئے تو یہ سب چیزیں موجود تھیں لیکن بہرحال ساتھ یہ الٹیمیٹم بھی تھا کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے پیغمبر کو جھٹلایا جانتے بوجھتے تو پھر آپ کو دنیا میں سزا ملے گی اس کی اس کے بعد یہ الفاظ ہے جی کہ اگر میں تراوی کے ساتھ باجمات وطر پڑھ لیتا ہوں اور تحجد میں ایون رکت پڑھیں یا تاک پڑھ سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ نے رات کو وطر پڑھ لیے ہیں تو اب یہ ایک اشتہاری معاملہ ہے کہ آپ صبح پھر کیا پڑھیں گے آپ نے تحجد کی نماز تو پڑھ لی ہے آپ پھر صبح اٹھتے ہیں تو آپ دوبارہ سے نوافل پڑھ لیجئے اور دوبارہ سے تحجد کی نماز کو آپ نفل کے طور پر اس کا آغاز کیجئے اور اس کو پھر اگر وہ اپنے تسلسل میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ تسلسل تو نہیں رہا گیا کیونکہ آپ نے تو تاک پڑھ کے ختم کر دی تھی تو آپ کو کرنا تو یہی چاہیے کہ آپ اشاہ کی نماز کو جفت یعنی ایون نمبرز میں پڑھ کے ختم کر دیں تاکہ وہ تاک ہونے کا جو معاملہ ہے اور نمبرز میں ہونے کا جو معاملہ ہے وہ رات کو وطر کی شکل میں آپ کریں اگر غلطی ہوگی ہے تو غلطی کا تو دیکھئے کوئی بھی اس کا آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن پلان یہی کرنا چاہیے کہ آپ knowledge is an asset of people but giving knowledge to others has been encouraged by islam if we apply the same in trade and market your market share can significantly decrease by giving away what does islam say about this if someone asks you to give them that knowledge wouldn't it be wouldn't it wouldn't be part with our asset دیکھئے یہ موقع اور محل کی بات ہوتی ہے ایسی knowledge جو آپ کے پاس دوسروں کی بھلائی اور بہبود کے لیے ہیں جس کے نتیجے میں دوسروں کی اگر ترقی ہوتی ہے تو اسے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ آپ کو فائدائی ہوتا ہے جو آپ کو knowledge دیتے ہیں اس موقع کی بات ہے اگر کوئی آپ کا competitor ہے آپ کوئی business میں ہیں جس میں نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر business کے اپنے formula ہوتے ہیں آپ کو چیزیں بناتے ہیں اس کے اپنے ingredients ہوتے ہیں تو اس پر آپ کا copyright ہوتا ہے وہ آپ کے patent ہوتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز خود یا تو invent کی ہے یا compose کی ہے یا آپ نے اس کو کسی طرح سے مرتب کیا ہے تو اس کے آپ کے اپنے rights ہیں اسی کو ہم intellectual right بھی کہتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی تخلیق ہے اور تخلیق کو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ protect کر سکتے ہیں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ میں ہی اس کو چاہتا ہوں آگے بڑھانا اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو copyright free کر رہا ہوں I don't have any intellectual rights تو marketing میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کاروبار کے طور پر اپنایا گیا ہے تو آپ کے پاس discretion ہے آپ کچھ حصہ یا سارہ حصہ اس پر copyright رکھیں اس پر اس کو اپنے پاس رکھیں اور حموم کے نہیں کچھ حصہ آپ لوگوں کے لئے عام کر دیں تو یہ یہاں پہ اس principle کا اطلاق نہیں ہوتا جس principle کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ آپ اپنے ہمیں علم کو شیئر کرنا چاہیے وہ دوسرے علم کی بات ہے جو عام علم ہے جس میں آپ اچھائی کی بات کرتے ہیں یا مثال کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا دنیا اور خلق کے لیے کوئی beneficial چیز جو فائدہ مند ہو سکتی ہے اس سے وہ مراد ہے لیکن اس کے اندر ہی آپ سے آپ exception موجود ہے سوال یہ جی کہ a lot many times girls are lied to about the qualification and financial status of their future husbands sometimes sometimes it is done from the groom's side while at times the girls own parents do that does such a nikah happen does this nikah have any religious authenticity as the girls do not know what they are getting into دیکھئے nikah تو ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ nikah تو بہرحال ایک commitment کا نام ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر وہ جو کچھ کہا گیا ہے تو اس nikah کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں وہ چیلنج کا طریقہ تو پھر یہ ہی ہے کہ آپ پھر you will seek a divorce for that nikah تو ہو جائے گا لیکن اس کو legal separation کرائی جا سکتی ہے یا legally you can اسے کہتا ہے court جو ہے وہ تنسیخ یا نکاح کا حکم دے سکتی ہے if you challenge this کہ بھئی this never happened we are going to cancel it تو یہ چارہ جو ہی تو آپ ہیں وہ court سے کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سنگین بات اور اہم بات تو یہ اخواتین و ذراعات کہ اس کی نعبت کیوں آئے کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے کہ آپ اپنے credentials کو جب بغیر جھوٹ بولے آگے نہ بڑھا سکیں اس وجہ سے اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر یہ ہو جائے تو بہرحال اس کو پھر ایک کزیہ ہم کہتے ہیں کزیہ کا مطلب ہے now it's a case which has to be decided by a court جس میں وہ سارے معاملات دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ an element of نکاح کا فتوہ دے دے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی compromise کی طرف لے کے جائے ہو سکتا ہے کوئی patch up wrongly and it's absolutely جیسے کہتے ہیں breach of morality اس کے بعد سوال ہے جی کہ is it mandatory to offer eight نفل ان تحجد دیکھئے میں تو یہ explain کر چکے ہوں کہ تحجد کی نماز ایک نفل نماز ہے basically it's an optional prayer تو آٹھ ہوں یا زیادہ ہوں یا کم ہوں اس کی تعداد جب نفل ہو جاتی ہے تو پھر تعداد آپ پہ چھوڑ دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نماز فرض تھی وہ فرض نماز تھی وہ یار کرتے ہیں اس کی پڑھتے تھے odd numbers میں پڑھتے تھے لیکن باقی صحابہ پہ اور ہم عام آدم پہ یہ نفلی نماز ہے ہم جتنی پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھیں اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو یہ کوئی قابل محقظہ یا کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوگا البتہ یہ highly recommended ضرور ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ہم نے قرآن مجید سے بھی اور بعض جگہوں سے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ دیکھئے رات کی جو نماز ہے اس کے اندر جو ایک ایک خوبی ہے اور ایک اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ attentive ہوتا ہوں I am actually the most attentive for that night prayer کہ رات کو لوگ اٹھیں اور مجھ سے مغفرت طلب کریں یا اپنی کوئی مراد مانگیں تو یہ ایک incentive بھی ہے اس time پہ کہ آپ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آج کل تو رمضان میں جیسے it's like a bonus آپ کو ملا ہو آیا ہے وہ bonus because mostly you're awake at sherry time so sherry کے فورا پہلے آپ کو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک نفلی نماز ہے جب نماز اپنی نیچر میں نفل ہو جاتی ہے تو اس کی تعداد مہتر نہیں کرتی اس طرح سے سوال یہ جی کہ when we forgive somebody this usually implies that it's not a big deal most of the time the same person ends up hurting us again and again what should be our attitude دیکھیں forgiveness is a discretion it's not an obligation یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ارلازم نہیں کسی کو ماف کر دینا ہے ایسے لوگ جو انکوریجبل ہوتے ہیں جن کو بار بار ماف کرنے کے نتیجے میں بار زیادہ جری ہو جاتے ہیں اور زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے ان کو ماف کریں مافی کا بھی موقع ہوتا ہے بعض زگاہ پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ماف کرنے سے ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ دوبارہ وہ حرکت کرے گا تو آپ ضروری نہیں کہ آپ ماف کریں مافی is an option that can be exercised بس it's not an obligation کہ آپ کو لازمان ماف کر دینا ہے تو exercise your own prudence اپنی اپنے ذہن کو اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھئے کہ یہ جو قرآن کا موقع آ گیا ہے اور یہ واقعی ایسا موقع ہے جس میں دوسرے آدمی کو forgiveness کا مستحق بھی ہو گیا ہے تو اپنی انا کو اس میں آڑے نہ لے کے آئے لیکن اگین محسوس کرتے ہیں کہ وہ میسیوز ہو رہا ہے اسی ویسے قرآن نے آپ کو option بھی دی ہے قرآن نے دونوں option دی اس وجہ سے دونوں options آپ کے پاس موجود ہیں اور قرآن asks us to forgive unconditionally تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ there is no such thing as forgiving people unconditionally نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے always with this trust کہ جس کو forgive کر رہے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ جو دوبارہ سے اسی تکلیف کا باعث بنے خواتی نظرات ہماری آج کی نشیس کا بہت ختم ہوتا ہے آپ کے سوالات بھی مزید سامنے کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ کل دوبارہ حاضل ہوں گے